ایک بار پھر سے نسائی لہجے کی ترجمانی کے لیے ایک شائرہ کا انتخاب کر رہا ہوں اور میں گزارش کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی شائرہ سے جس نے نسائی لہجے کی ترجمانی کرتے ہوئے آج کی خاتون کے جذبات اور حساسات کو اس طرح سے اپنی غزلوں اور گیتوں کا حصہ بنایا ہے کہ وہ خواتین کی آواز بن گئی ہے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں بہیڑی سے آنے والی مہمان شائرہ جنہوں نے ہندوستان اور ہندوستان کی سرحدوں سے باہر اپنے کلام کی خوشبو سے مشاہرے کی محفلوں کو معتر کیا ہے میں محترمہ شائستہ سنہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نبازیں حاضرین صدر محترم شہرہ اکرام اسلام علیکم بہت شکریہ نسن بھائی کا انہوں نے حکم دیا میری حاضری ہوئی آپ جسے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئے اشفاق صاحب کا اور بڑی محنتیں ڈاکٹر کلیم قیسر صاحب کی بھی رہی اس مشاہرے کو سجانے میں ندیم بھائی بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے کوئی شیئر آپ کے خدمت میں ارشاد ارشاد جی پڑھیں محترم آپ اگر اتنے سناٹے میں ہیں آپ بہت خاموش ہو گئے ہیں اگر آپ سنا چاہتے ہیں تو مجھے ذرا سا بتا دیجئے کہ آپ سنا چاہتے ہیں تو میں جی میں پڑھتے ہیں آپ سنانا شروع کیجئے پھر بتا تو یہ دیں گے ہی میں حاضر کرتی ہوں چاہتے ہیں پڑھئے پڑھئے نادان ہے وہ پاگل یہ سوچ کے ڈرتی ہوں نادان ہے وہ پاگل یہ سوچ کے ڈرتی ہوں مہتاب سمجھتا ہے جس وقت سورتی ہوں مہتاب سمجھتا ہے جس وقت سورتی ہوں وہ میری محبت میں بدنام نہ ہو جائے یہ سوچ کے ڈرتی پر آتے ہوں بہتاب سمجھتا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کیا سنا ہوں آپ کو کیا سنا چاہتے ہیں چلیے خیر کوئی بات نہیں چار مصرے اور حضر کرتی ہوں دیکھیں ارشاد میں چار مصرے حضر کرتی ہوں دیکھیں اے وطن تیری خاطر جانے بھی لٹاتے ہیں اور تیرنگ کو اپنا ہم کا فن بناتے ہیں اور تیرنگ کو اپنا ہم کا فن بناتے ہیں اپنی ماں سمجھتے ہیں مادر وطن تجھے کو اور خدا اے واہ دیکھیں آگے سر جھکاتے ہیں اور خدا اے واہ دیکھیں آگے سر جھکاتے ہیں کیا کہنا کیا کہنا با 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 بہت شکریہ حاجی اسلام صاحب برابر مسلسل داد دے رہے ہیں اور بڑی اچھی طرح سے انہوں نے مہمان نوازی کی اپنے مہمانوں کا خوب خیال رکھا چار بسرے حضر کرتی ہوں حاجی اسلام صاحب کے حوالے سے ارشاد ارشاد کرتے ہوں دیکھیں چہرے ماں سوم ہوں تو شاہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھا بہت شکریہ حوش میں رہ کے بھی پاگل کی طرح رہتا ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بلکل میں آپ کی خدمت میں ہوں میں آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ میں پیش کرتی ہوں دیکھیں چار مصروں کے لیے مجھے حکم ہے اس کے بعد گیت کے لیے بھی حکم ہے گیت بھی پڑھوں گی میں پیش کرتی ہوں بطور خالدہ چاہتی ہوں کچھ سکی یہی سے محل بنا لیجی دیکھیں میں پیش کرتی ہوں چاہتی ہوں کچھ سکی روک تھام ہو جائے چاہتی ہوں کچھ سکی روک تھام ہو جائے وحشیوں کا ہر قیسہ اب تمام ہو جائے لڑکیاں بزرگاں کے پانچھو تے ڈرتی ہیں پانچھو تے ڈرتی ہیں جانے کب کوئی بھوڑھا آساراں ہو جائے جانے کب کوئی بھوڑھا پانچھو تے ڈرتی ہیں بہت شکریہ نوازی مجھے یہی سے شروع کرنا چاہیے تھا میں تو بہت ڈر گئی تھی کہ آپ سننا نہیں چاہتے ہیں سمجھ لیجے کئی سو کلومیٹر کا سفر تے کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ روڈ تو بہت اچھا آپ جانتے ہی ہیں سمجھ لیجے جان لے وہ سفر تھا بلکل اب یہ تے کر لیا ہے کہ جب روڈ اچھا ہوگا تب ہی آئیں گے میں پیش کرتی ہوں دیکھیں چاہتی ہوں کچھ سے کی روک تھام ہو جائے بہشیوں کا ہر قیصہ اب دام ہو جائے لڑکیاں بزرگاں کے پانچھو تے ڈرتی ہیں پانچھو تے ڈرتی ہیں جانے کب کوئی پوڑھا آسارا مہو جائے جانے کب کوئی پوڑھا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نوازش چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں وطارے خواہد دیکھیں میں رویش کر دیں اچھا میں حاضر کرتی ہوں میں پیش کرتی ہوں چار مصرے دیکھیں ہر شجل سے ہوا نہیں ملتی دیکھیں جو بڑی بہن ہے شبینہ باجی وہ مجھے کچھ مشورہ دے رہی ہے کہ یہ پڑھ دو اب واقعی میں انہوں نے شروع میں مجھ سے کہا تھا یہ پڑھ دو میں نے نہیں پڑھا دیکھیں میرا حشر کیا ہوا تھا اب انہوں نے کہا یہ پڑھ دو میں نے پڑھا دیکھیں کامیابی مل گئی تو جو بڑے لوگ کی دعائیں ہوتی ہیں جو ان کا ہاتھ ہمارے سر پر ہوتا ہے وہ بڑی بڑے معنی رکھتا ہے میں پیش کرتی ہوں دیکھیں گا جی بڑی سعادت مندی کی بات آپ نے کہیے محترمہ اللہ آپ کو خوش رکھیں میں پیش کرتی ہوں ہر شجل سے ہوا نہیں ملتی ہر کسی میں بپا نہیں ملتی جو دائیں جانب لوگ بیٹھے ان سے بھی گزارش کرتی ہوں آپ بیدار ہو جائیے میں پیش کرتی ہوں ہر شجل سے ہوا نہیں ملتی ہر کسی میں وفا نہیں ملتی پیار کرنے پیار کرنے پیار کرنے پیار کرنے ملتی ہر کسی میں وفا نہیں ملتی پیار کرنے کی بول مت کرنا اس مرض کی دعویٰ نہیں کیا کہنا کیا کہنا دیکھئے حضرات آپ آپ شاہستہ صلی اللہ صاحبہ کے اس مشورے پر بہت خوش ہوئے مجھے اچھا لگا مشورہ بھی اچھا ہے پیار کرنے کی بھول مت کرنا اس مرض کی دوہ نہیں ملتی لیکن میں بڑے دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے لوگ ایسا مشورہ دیتے ہیں سب سے پہلے اس کام کی شروعات وہ ہی لوگ گیا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں بہت ہی بڑی محنت رہی ندیم بھائی کی اس مشاعر کو کامیاب کرنے میں اور بہت محنت سے نظامت کر رہے ہیں میں چار مصرے اور حضر کرتے ہوں بطور خاص دیکھیں میں پیش کر کانچ کی ترہ اشاروں میں بکھر جاتے ہیں دھوپ میں اپنے ہی سائے سے یہ ڈر جاتے ہیں دھوپ میں اپنے ہی سائے سے یہ ڈر جاتے ہیں لڑکی آج کے لڑکوں سے پریش مت ہو لڑکی آج کے لڑکوں سے پریش مت ہو یہ دو پاز بھو کی جنکار سے مر جاتے ہیں کانچ کی ترہ اشاروں میں بکھر جاتے ہیں دھوپ میں اپنے ہی سائے سے یہ ڈر جاتے ہیں لڑکی یوں آج کے لڑکوں سے پریش مت ہو لڑکی یوں آج کے لڑکوں سے پریش مت ہو یہ دو پاز بھو کی جنکار سے مر جاتے ہیں میں میں حاضر کرتی ہوں چار بس نے اور پیش کرتی ہوں آپ سب کی عدالت میں رکھتی ہوں دیکھیں جی جی کوئی نہ جان سکے کوئی نہ جان سکے ایسا کام کر جانا نظر سے ہوتے ہوئے دل میں تم اتر جانا تمہارے دل کے اشارے کو میں سمجھ لوں گی تمہارے دل کے اشارے کو میں سمجھ لوں گی بس اتنا کر ہستے ہوئے گزر جانا بس اتنا کر نہ کے ہستے ہوئے گزر جانا بس اتنا کر نہ کے ہستے ہوئے گزر جانا بہت بہت شکریہ اور چار مشرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں ارشاد ارشاد میں پیش کرتی ہوں کوئی نہ جان سکے ایسا کام کر جانا نظر دل میں تم اتر جانا تمہارے دل کے اشارے کو میں سمجھ لوں گے بس اتنا کر نہ کہ ہستے ہوئے گزر جانا بہت شکریہ اور ایک مطلعہ حاضر کرتی ہوں آپ سب کی عدالت میں رکھتی ہوں دیکھیں ارشاد ارشاد جانے کیسا تھا نشا کہ میرے قدم جانے کیسا تھا نشا کہ میرے قدم راہ میں چلتے چلتے بہکنے لگے راہ میں چلتے چلتے بہکنے لگے ان کے آنے کی جیسے ہی آئی خبر خود بہ خود میرے کنگن کھنک نے لگے خود بہ خود میرے کنگن کھنک نے لگے خود بہ خود میرے کنگن کھنک نے لگے اور ایک مطلعہ پڑھتی ہوں دیکھیں اتفا کے اس کو یا پھر مقدر کہیں دل چاہا نہیں تھا مگر ہو گیا اتفا کے اس کو یا پھر مقدر کہیں دل چاہا نہیں تھا مگر ہو گیا دل چاہا نہیں تھا مگر ہو گیا یہ کرشمہ بھی شاید محبت کا ہے ایک مسافر میرا ہم سفر ہو گیا دیکھیں حضرات میں بہت دیر سے محسوس کر رہی ہوں پوری ذمہ داری آپ نے لے رکھیے اور آپ نے لے رکھیے مشارہ بھرپور بلکل شباب پہ ہے بہت اچھے سے آپ کامیاب کر رہے ہیں لیکن جو بھائی طرف جو ہمارے شورہ اکرام جو بھائی ہیں ان سے تھوڑی سے گزارش کرتی ہوں ایک مطلع پڑھتی ہوں بلکل آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں اور آپ کی بھی دادو تحسین چاہتی ہوں یہ بھائی جانب جو ہیں ان کے لئے ایک مطلع پڑھتی ہوں پیش کرتی ہوں اگر اچھا اور سچا ہو تو سن کے بتائیے گا بے ہی سی ہو لکھی جس کی تقدیر میں اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ جس کے سینے میں پتھر ہو دل کی جگہ شیر اس کو سنانے سے کیا فائدہ باہ 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 باہ